بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نوگاہ وصدات یوٹیوب چینل آج ہمارے ساتھ ایام اعزا کے اس پروگرام میں موجود ہے علی جناب مولانا نجیب الحسن زیدی صاحب قوم ایران تو ایام مولانا سوال کرتے ہیں کہ آج جو ہم عزداری مناقض کر رہے ہیں کیا وہی عزداری ہے جو عزداری امام حسن علیہ السلام چاہتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایام اعزا ہیں اور پروردگار نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ایک بار ہم جمع ہوئے ہیں عزداری سیدو شہدہ علیہ السلام کے سنسلے سے یہ ہمارا سرمایہ ہے ہماری شناکت ہے اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری عزداری وہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں یا پھر ہم کسی اور نہت پر عزداری کر رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا جو مقصد بیان کیا تھا کربلا کو جب آپ تعمیر کر رہے تھے کربلا جب آپ بنا رہے تھے تو آپ نے کیا مقصد بیان کیا تھا امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکل رہے ہیں کربلا کے لئے تو فرماتے ہیں اب یہ جو امام حسین علیہ السلام نے منشور جاری کیا ہے کربلا کا یہی ہمارا منشور بھی ہونا چاہیے اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی عزداری کر رہے ہیں تو مقصد حسین علیہ السلام پیش نظر ہونا چاہیے مقصد کیا تھا انی لم اخرج اشرم ولا بترہ میں شرنگیزی کے لئے نہیں نکلنا ہوں میں ہوائے نفسانی کے خاطر نہیں نکلنا ہوں اب عزداری ایسی ہونی چاہیے کہ جو شرنگیزی کا سبب نہ بنے جہاں پر خواہشات نفسانی نہ ہوں کہ انسان ایک مجلس اس لئے کر رہا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ہاں بہت بڑی مجلس کر لی تبرک اس لئے باٹا جا رہا ہے کہ لوگ کہیں گے بہت بڑا تبرک انہوں نے باٹ دیا یا خطیب کو بلائے جا رہا ہے کہ بھئی اس لئے کہ ایک بڑا نامور خطیب آ رہا ہے یا خود مثلا زاکر یہ سوچ کے مجلس پڑھ رہا ہے کہ پبلک مثلا اٹھ کھڑی ہو تعریفے کر رہے ہیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مقصد حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر رہی ہیں یہ ہوائے نفسانی ہے امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کو جب بابا کر رہے ہیں تو پہلی چیز شرنگیزی نہیں ہے کربلا میں دوسری چیز ہوائے نفسانی نہیں ہے پھر آپ فرماتے ہیں اب ہمیں دیکھنا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہی ہماری عزداری باعث ظلم بن رہی ہے بلکہ یہ ظلم کے خلاف ایک آواز ہونا چاہیے تو اب کہیں ایسی اگر کوئی مجلس ہے کہ جہاں پر سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عزداری نہیں ہے جو حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے جس کے لیے کربلا کو بپا کیا گیا تھا اب آئیے حسین اس لیے نہیں نکل رہے ہیں کہ فساد بپا ہو فساد پیدا کرنے کے لیے حسین نہیں جا رہے ہیں حسین اس لیے جا رہے ہیں اب یہ جو منزل ہے کہ امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں فساد بپا کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں یہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے یہ منشور کربلا کہ خبردار اگر کسی بھی مقام پر کسی بھی منزل پر عزداری باعث سے فساد اگر بن رہی ہے تو تو میں سوچنے کی ضرورت ہے یہ وہ عزداری نہیں ہے جسے امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں پھر کیا منزل ہے میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلنا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ عزداری ویسی ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے سماج اور قوم کی بکھری ہوئی ظلفوں کو سمارا جا سکے ان کے خطوط کو اس طرح سے ترسیم کیا جائے کہ ہم اس منزل پر پہنچیں کہ جہاں ہم کہہ سکے کہ ہم وہ عزداری منا رہے ہیں کہ جس کے پیش نظر امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلہ باپا کی تھی جس مقصد کے پیش نظر اور وہ مقصد کیا تھا کہ سماج اور معاشرے کی اصلاح ہو سکے اب جہاں یہ منزل ہے کہ اصلاح ہو سکے تو اصلاح کیسے ہو امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی بتا دیا اُرِیدُ اَنَامُرَ بِالْمَعْرُفِ میں اَمْرُ بِالْمَعْرُفِ کرنا چاہتا ہوں وَنْحَا عَنِ الْمُنْكَرِ نہیں اَنِ الْمُنْكَرِ کرنا چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سماج میں ظلم ہو شرنگیزی ہو فساد ہو اس سب کو اگر ختم کرنا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ جو برائیاں ہیں ان برائیوں پہ لوگوں کو روکا جائے اچھائیوں کی طرف دعوت دی جائے اچھائیوں کی طرف جب لوگوں کو دعوت دیں گے تو اَمْرُ بِالْمَعْرُفِ ہے برائیوں سے روکیں گے یہی نَنِ الْمُنْكَرِ ہے اس کے بعد کی منزل اَسِیرَ بِسِیرَتِ جَدِّ میں اپنے جد کی سیرت کو قائم کرنا چاہتا ہوں یعنی اگر ہم سماج اور معاشرے میں اصلاح چاہتے ہیں تو جہاں اَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ نَنِ الْمُنْكَرِ ضروری ہے وہیں سیرتِ پیغمبر کا بیان بھی ضروری ہے وَسِیرَتِ عَبِی سیرتِ عَلی ابن عبی طالب کو بیان کرنا ضروری ہے کل ملا کے نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی ازاداری کو ویسا بنائیں کہ جیسا امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے تو ضروری ہے کہ اَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ نَنِ الْمُنْكَرِ کے ساتھ سیرتِ پیغمبر کو بیان کیا جائے سیرتِ عَلی ابن عبی طالب علیہ السلام کو بیان کیا جائے اگر یہ بیان ہوگا یقینا ہم اپنی ازاداری کو اس منزل پر پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے جہاں امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا اس مقصد کی گویاہ ہماری ازاداری آبیاری کرتی ہوئی نظر آئے گی وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تَعَلَى